بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوٹی فیملی ویلکم ٹو می چینل فرنس آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کیوٹ سی کروشا کرلی باو بنانا بتائیں گے جو کہ کافی یوسفل ہے اس کا یوز آپ بیبی فروگ پہ کیپ پہ ہیڈ پہ یا پھر کروشا ہینڈ بیک پرس جو ہم بناتے ہیں اس پہ کر سکتے ہیں تو کافی یونیک اسٹیچ پہ اس کو ہم نے بنایا ہے اور سمپل بھی یہ بہت پیاری لگتی ہے اگر آپ ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو ایسے اور ہم اس کو کس پروجیکٹ پہ یوس کرنے والے ہیں تو یہ ایک سرپرائز ویڈیو ہوگی آپ لوگوں کے لئے تو انشاءاللہ ہمارا جو نیسٹ پروجیکٹ ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ اس طریقے کو فروگ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں ملے گا ضرور جا کے چیک اوٹ کر سکتے ہیں اور بینہ ٹیمیسٹ کے اس کو بنانا سٹارٹ کرتی ہیں تو 3.5 mm کروشہ ہے 4 پلائی ہماری بھول ہے پولیسٹر بھول ہے شاہین والی تو نوٹ لگا کے اپنی اس میں بیسک چین سب سے پہلے بنانی ہے تو 18 چین آپ کو بیسک کمپلیٹ کرنی ہے ہم آپ کو کمپلیٹ کرنے کے پاس دکھاتے ہیں ہماری یہاں پہ 18 چین کمپلیٹ ہو چکی ہیں آگے کس طریقے سے بنانا ہے آپ کو دھیان سے دیکھنا ہوگا فرسٹ والی چین کو سکپ کریں گے سیکنڈ والی چین میں کروشہ اس طریقے سے ہم ڈالیں گے کہ چین کے جو دو لپس ہیں ان کے بیچ میں سے ہی آپ کو اس طریقے سے لپس بناتے جانا ہے تو ہر چین میں آپ کو سیم طریقے سے کروشہ ڈالنا ہوگا اور اسی طریقے سے ہی لپس جو ہیں کروشہ میں بناتے جانا ہے تو کافی سارے جو میرے سبسکرائبرز ہیں بیگنرز ہیں تو ان کے لئے میں تھوڑا سلو بنا کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کے جو لپس ہیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے تو سیمپل سی یہ رو ہے فرسٹ رو اسی طریقے سے آپ نے بنانی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہی کروشہ ہم ہر چین میں ڈال رہے ہیں چین کے دو لپس کروشہ کے اوپر ہیں اور اس چین کے دو لپس کے بیچ میں ہی ہم لپس جو ہے اپنے بنا رہے ہیں لاسٹ کی دو چین کو آپ نے رپیٹ طریقے سے کمپلیٹ کر دینا ہے اب ہمارے پاس 18 ہی لپس ہیں کروشہ میں اب دو دو کر کے ہم ان کو اوپر کریں گے پہلے یہ فرسٹ والے دو لپس اوپر کریں گے اب یہاں پہ دھیان سے دیکھیں اس والے دھاگے کو لیں گے ہم کروشہ میں تھریڈ کو لیتے ہوئے دونوں لپس کے بیچ میں سے اس طریقے سے اوپر کریں گے ہم پھر ہمارے پاس دو لپس ہیں دونوں میں سے تھریڈ کو پھر سے ہمیں اس طریقے سے اوپر کرتے جانا ہے تو جسٹ آپ کو اتنا سمجھ لینا ہے کہ ایک رو میں آپ کو لپس بنانے ہیں کروشہ میں اور جب دوسری اس کی رو آئے گی تو اس میں ہم نے اس طریقے سے دو دو کر کے اوپر کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری سیکنڈ رو ہے فرسٹ رو میں ہم نے لپس بنایا ہے اور سیکنڈ رو میں ہم نے دو دو کر کے اوپر کرتے ہوئے اس رو کو کمپلیٹ کر لینا ہے سمپل سی ڈیزائن ہے کافی یونیک ہے اور اس کو آپ اور کس چیز میں یوز کر سکتے ہیں ویڈیو کے لاس میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے تو سیکنڈ رو کمپلیٹ کر لی ہے اب تھرڈ رو کے لیے آپ کو ایک چیل لینی ہے اس کے بعد آپ کو اس رو میں لپس بنانے ہیں تو لپس بنانے کے لیے آپ کو یہاں پہ دیکھیں دو لپس نظر آئیں گے ان کے بیچ میں کروشہ ڈالیں گے ایک یہ لپس ہو گیا اور ایک اس کے اوپر تو دو لپس ہیں کروشہ میں ان دونوں کے بیچ میں سے کروشہ ڈال کے اپنے جو ہیں لپس بنانے لینی ہے ایک یہ لپس ہو گیا اور دوسرا یہ تو ان دونوں کے بیچ میں آپ کو پیچھے والا دھاگہ لے کے لپس بنانے ہیں کروشہ میں لپس جو ہے 18 ہی ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں تو ہر رو میں آپ کو اٹھارا ہی لپس بنانی ہوں گے کروشا میں اس طریقے سے جو دو ہم نے لپس اوور کی ہیں دو دو کر کے اب تھارڈ رو میں ان دونوں کے بیچ میں ہی کروشا ڈال کے رپیٹ آپ کو لپس کروشا میں اٹھارا کمپلیٹ کرنی ہے اب لاسٹ کے یہ والے دو لپس ہیں ان دونوں کے بیچ میں آپ کو اس طریقے سے کروشا ڈالنا ہوگا اور پیچھے والے دھاگے کو ہم لیتے ہوئے اس دونوں لپس کے بیچ میں سے اوور کر کے ایک لپس اپنا بنا لیں گے تو ہمارے پاس اٹھارا لپس ہو جائیں گے اب دو دو کر کے پھر سے آپ کو اوور کرتے جانا ہے تو جیسے میں نے آپ کو گائیٹ کیا ہے ایک رو میں آپ کو لپس بنانے ہیں اور اس کے بعد جو ہم رو بنائیں گے اس میں ہم دو دو کر کے اوور کرتے جائیں گے تو اس طریقے سے ہی یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہوگی سمپل سے ڈیزائن ہے اور لگتا ہی نہیں یہ کروشا سے ڈیزائن جو ہے بنی ہوئی ہے ایسے لگتا ہی ہے سلائے سے ہم نے بنایا ہے اور فرنس اس ڈیزائن میں آپ کیا کیا بنا سکتے ہیں وہ بھی ہم ویڈیو کلاس میں آپ کو انشاءاللہ گائیٹ کریں گے تو دیکھیں تھارڈ رو ہم نے بنا لی ہیں آپ اس کی فورت رو بنائیں گے تو فورت رو کے لیے آپ کو ایک چین لینی ہے اور ان دونوں لپس کے بیچ میں سے کروشا کا نکال کے پیچھے والے دھاگے کو لے کی ایک لپس کروشا میں اس طریقے سے کمپلیٹ کر لیجئے تو ہر دو لپس کے بیچ میں آپ کو کروشا ڈالنا ہے اور پیچھے والے دھاگے کو لیتے ہوئے ہر بار ایک نایا لپس آپ نے کروشا میں کمپلیٹ کرنا ہے تو اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس رو کو بھی پورا کمپلیٹ کر لینا ہے لازٹ کے دو سٹیچ ہیں ایک ہم نے اوور کر لیا ہے اب یہ لازٹ کا جو سٹیچ ہے ٹھیک ہے یہ والا دو لپس ہیں اس میں تو دونوں کے پیچھ میں کروشہ ڈال کے ہم پیچھے والے دھاگے کھلیں گے تو ہمارے اس طریقے سے 18 لپس پھر سے کروشہ میں بن جائیں گے اگر آپ بگنرز ہیں تو کونٹ بھی کر سکتے ہیں ہر رو میں کہ آپ صحیح لے رہے ہیں لپس یا پھر آپ اس میں کوئی لپس سکپ تو نہیں کر رہے تو آپ ہر بار کونٹ کر کے ہی بناتی جائیں اور پھر سے رپیٹ آپ کو دو دو لپس کر کے اوبر کرتے ہوئے اس رو کو کمپلیٹ کرنا ہے تو کچھ اس طریقے سے ہماری ڈیزائن جو ہے بڑھتی جائے گی لاسٹ کے دو لپس اوبر کر لیے اب آگے بھی آپ کو سیم طریقے سے بنانا ہے ایک رو ہم پھر سے آپ کو رپیٹ بنا کے دکھا دیتے ہیں ایک چین لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں دو لپس ہیں دونوں کے پیچھ میں کروشہ ڈال کے پیچھے والے دھاگے کو ہم نے لینا ہے اور ہر پار ایک ایک لپس ہم اس میں کروشہ میں جو ہے بناتے جائیں گے تو یہاں بھی ہمارے اٹھارہ لپس بنیں گے ہمارے پاس اٹھارہ چینج تھی بیسک تو ہر رو میں ہمارے اٹھارہ ہی لپس بنیں گے اس طریقے سے اب دو دو کر کے آپ نے اوبر کرتے جانا ہے اور سیم طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس کی جتنا چاہے لینٹ جو ہے بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کتنا اس کی لینٹ بنائے وہ بھی ہم آپ کو ماب کر کے دکھائیں گے تو کافی خوبصورت سی ڈیزائن ہماری اسی طریقے سے آگے بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے آپ کو جتنا اس کی لمبائی چاہیے آپ اپنے حساب سے اس میں کم یا زیادہ اس کی جو ہے لینٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لینٹ اس کے کمپلیٹ کر لیا ہے لاسٹ کے دو سٹیچ اوبر کرنے کے بعد ایک چین لیں گے اور تھوڑا سا تھریڈ آپ نے چھوڑ دینا ہے اسٹیچ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو میجر کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کتنا لونگ رکھا ہے ٹھیک ہے تو دو کورنرز ہمارے 31 سینٹی میٹر پہ بنی ہیں اور بیچ والے یہ والے جو دو کورنرز ہیں وہ ہمارے بنے ہیں 22 سینٹی میٹر پہ تو دو کورنر ہمارے تھوڑے بڑے بنیں گے اور دو کورنر جو ہیں ہمارے تھوڑے اس طریقے سے چھوٹے بنیں گے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جو وان سیڈ ہے اندر رکھیں گے اور جو اوڈر سیڈ ہے اس کو آپ نے بہر رکھنا ہے یعنی سیدھی سیڈ جو ہے ہماری وہ ہماری بیچ میں رہے گی اور جو ہماری الٹی سیڈ ہے اس کو آپ نے بہر کا لینا ہے اور نیڈل میں ترہیڈ ڈال کے اس کو بیچ میں سلائی لگانی ہے سمپل سلائی آپ نے لگا لینا ہے دونوں کورنرز آپ نے اس طریقے سے جوڑتے ہوئے اس میں اس طریقے سے سلائی لگانی ہے موسیقی اب لاسٹ میں آپ نے اپنے تھریڈ کو اچھے سے نوٹ لگا کے چھوڑ دینا ہے یعنی ہم اس کو تھریڈ کو کٹ نہیں کریں گے بعد میں جو ہم بیچ والی سٹرپ بنائیں گے اور جو چھوٹے چھوٹے ہم نے کرل بنائے ہیں وہ ہم اس میں اٹیچ کریں گے تو تھریڈ کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اس والے تھریڈ کو آپ نے بیچ میں اچھے سے جیسٹ کر کے ایکسٹرا جو تھریڈ ہے اسے آپ نے سیزہ سے کٹ کر دینا ہے آپ اس کو رائٹ سائٹ پہ ہم اس طریقے سے کرل لیں گے سیدھی سائٹ ہم اس کو اس طریقے سے بنا لیں گے تو اب یہاں پہ اس کی جو بیچ والی سٹرپ ہے وہ ہم آپ کو بنانا بتائیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور چھوٹے چھوٹے جو کرل ہم نے بنائے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتی ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے بیچ والی پٹی تیار کرنی ہے اس کے لئے تھریڈ کو نوٹ لگا کے سکس چین لے جیے سکس چین لینے کے بعد فرسٹ والی چین کو آپ نے سکپ کرنا ہے سیکنڈ والی چین میں کروشہ ڈالیں گے جیسے ہم نے باؤ کے لئے ڈیزائنگ بنائے آپ کو بیچ والی سٹرپ کے لئے بھی ڈیزائنگ سیم بنانی ہوگی تو ہر چین میں سیمپل آپ کو کروشہ ڈال کے لپس لینے ہیں اس طریقے سے اب دو دو کر کے اپنے اوور کرتے جانا ہے اس رو میں فرسٹ رو میں اپنے لپس بنانے ہیں اور سیکنڈ رو میں اپنے اوور کرتے ہوئے اس رو کو کمپلیٹ کا لینے ہیں دو دو کر کے اس طریقے سے اوکے اب لاسٹ میں اوور کرنے کے بعد ایک چین لیں گے اور رپیٹ پھر سے اپنے لپس بنائیں گے جو ہم نے دو لپس اوور کریں دونوں میں اس طریقے سے کروشہ ڈالیں گے اور پیچھے والے تھریٹ کو ان دونوں لپس کے بیچ میں سے نکالتے ہوئے ہر بر کروشہ میں ایک نیا لپس بناتے ہوئے اس رو کو ہم نے کمپلیٹ کا لینے ہے اس طریقے سے رپیٹ آپ کو دو دو فندے بناتے ہوئے اس رو کو کمپلیٹ کا لینے ہے ہر دو فندوں میں سے اوور کرتے ہوئے تو آپ کو کتنا بنانی ہے ٹھیک ہے جو ہماری باؤ کی ویرث ہے یعنی چڑھائی ہے اتنی ہی آپ کو سینٹر کے لیے جو سٹرپ ہے کمپلیٹ کرنی ہے لاسٹ میں ایک چینل لے کے ترہیٹ کو اچھے سے کھینج لینا ہے تو دیکھیں ہم نے جو ہماری باؤ کی ویرث ہے اتنا ہی اس پٹی سینٹر والی پٹی کے سٹرپ کی ویرث رکھی ہے سیم ایک پرابر رکھنی ہے آپ کو اب یہ والی جو ہم نے کل اور ریڈی ایک بنا لی ہے ایک ہم آپ کو ابھی بنانا دکھاتی ہیں سیمپل ہے اس کے لیے آپ نے پہلے تھرٹین چینل لینی ہے تیس چینل لینے کے بعد تین چینل آپ نے سکپ کرنی ہے سٹارٹنگ والی اور فورت والی چینل میں آپ نے کروشہ ڈال کے ڈبل کروشہ کو لپس بنانا ہے تو تین چینل کا ہمارے ایک لپس اور الڈری بن جائے گا اس کے بعد آپ نے تین ڈبل کروشہ سیم چینل میں بنانی ہے ٹھیک ہے چار ہو گئے ایک چینل کے ساتھ ہمارے چار لپس ہیں ایک ہی سٹیچ میں یعنی سیم چینل میں آپ کو چار لپس بنانی ہے اسے نیکسٹ جو ہماری چینل ہے اس میں بھی سیم آپ کو چار ڈبل کروشہ ایک ہی چینل میں بنانی ہوں گی تو جب آپ ایک ہی چینل میں چار چار ڈبل کروشہ بنیں گے تو آٹومیٹیکل اس میں کارل آتا جائے گا ٹھیک ہے سیمپل اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا جسٹ آپ کو چار لپ سیم سٹچ میں بناتے ہوئے 20 یا 21 چین تک آپ نے اسی طریقے سے بناتے جانا ہے اتنا ہو گیا ہمارا تو آگے بھی آپ کو اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے بناتے جانا ہے تو اس میں دیکھیں خوبصورا سا کارل آتا جائے گا اور ہر چین میں آپ کو اسی طریقے سے بناتے جانا ہے یہاں پر لاسٹ میں آپ نے 4 سے 3 چین کو چھوڑ دینا ہے اسکپ کرنا ہے ہم اس کو سٹچ کریں گے تو آپ نے 4-5 چین سے چھوڑ دینا ہے اب لاسٹ میں دیکھیں ہم نے 3 چین کو سٹچ کرنا ہے اسٹچ کرنے کے لئے تو خوبصورا سی میری کرلیا سٹرپ اسی طریقے سے بنے گی اب ہم اس کو بہو کے ساتھ اٹیج کریں گے اور بہو کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے یہاں پر آپ کو دھیان سے دیکھنا ہوگا ہے دیکھیں اوپر سے تھوڑا سامنے اس کو دبایا اور نیچے سے بھی تھوڑا اس طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اور سینٹر کے لئے جو ہم نے اسمال سٹرپ بنائی ہے اس کو اس کے اوپر اپنے اس طریقے سے رکھنا ہے اچھے سے آپ نے اس کے اوپر لپیٹ لینا ہے اور اس کو سٹچ کرنے سے پہلے آپ کو اس میں جو ہم نے کرل پنایا ہے وہ بیچ میں رکھیں گے تو اسٹرپ کے جو دونوں جو کورنر ہیں ایک کورنر کو دوسرے کورنر سے ملانا ہے تو یہ ڈیزائن جو جیسے میں نے آپ کو باؤ کے لئے بنا کے دکھائی تھی تو اس میں دو کورنر بڑے ہمارے بنیں گے اور دو کورنر ہمارے چھوٹے بنیں گے تو ایک کورنر جو ہمارا بڑا ہے چھوٹے کورنر سے ملا کے آپ کو اچھے سے بیچ میں سلائی لگانی ہے اور سلائی لگانے سے پہلے آپ نے اس دونوں جو کرلی ہم نے سٹرپ بنائی ہے بیچ میں اجیسٹ کریں گے اس طریقے سے اور پھر سے سٹرپ کو آپ نے لیتی ہوئے جو چین ہم نے اسکپ کی ہے اس کے اوپر اس طریقے سے اچھے سے فولڈ کر لینا ہے اور پھر ایک آپ کو سٹیچ کرنے کا طریقہ دھیان سے دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم کرلی ہماری سٹرپ ہیں لڑیاں ہیں ان کو کس طریقے سے بیچ میں دیکھیں گے تو کسی بھی پرجیکٹ کے لئے جب آپ اس طرح کی خوبصورت سی بہو بنائیں گے تو آپ بینہ ٹینشن کے بنا سکتے ہیں موسیقی 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 تو تو لاسٹ میں اپنی اچھے سی نوٹ لگا کے تھریٹ کو کٹ کر دینا ہے اور خوبصورت سے ہماری کروشہ کرلی باؤ ریڈی ٹو یوز ہے اور اس کو ہم کس پروجیکٹ پر یوز کرنے والے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لئے ایک سرپرائز ویڈیو ہوگی تو پھرائیس نیکسٹ ویڈیو پانی کیلئے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو پلیس آپ نے سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو ضرور پیس کرنا ہے تاکہ جیسے یہ ہمارا نیو پروجیکٹ اپلوڈ ہو اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے اور آپ کا اور ہمارا ساتھ اسی طریقے سے جڑا رہے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیار اللہ فیس